اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمی یہ طریقہ رائش ہے کہ ایک مطلبہ جو جنازہ پڑھاتے ہیں یا کوئی عالم دین وہ دعا کرتے ہیں اور باقی لوگ آمین کہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے اس کی ضرورت ذات فرما دیں جزاک اللہ خیر کیونکہ شیخ صالح اسامین کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ ہاتھ مطلبہ اجتماعی دعا جو ہے نا قبر کے اوپر وہ جائز نہیں ہے تو اس کے بارے میں باقی جو مفتیان اکرام کا کیا موقف ہے تو اس کی ضرورت ذات طلب ہے جزاکم اللہ خیر احمد ہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حمد عقل جدہ سے ممنکت سعودی عرب اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ چینل آپ کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کی علمی پیاس پجھائی جا سکے یہ چینل اس لئے وجود میں لائے گیا ہے تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں یہ چینل اس لئے کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ مل کر اللہ کے دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں یہ چینل اس لئے وجود میں لائے گیا ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس کے ساتھ جڑیں اور اس کو فروغ دیں اور اس کی ویڈیوز کو نشر کریں اور گمراہیوں کے بادل جو دبیز بادل بدلیاں ہمارے سماج پر ہماری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں ہم سب مل کر ان کا خاتمہ کر دیں اور روز روشن کی طرح جو واضح دین ہے اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کے جوائن ممبر بن جائیں اور اس کو سپورٹ کریں اگر آپ آلریڈی جوائن ممبر ہیں تو اپنی ممبرشپ کو اپگریڈ کر لیجئے یہ ہماری درخواست ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ممبرشپ ہم جوائن تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری بسات سے زیادہ باہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کمی کر دیں تاکہ ہم آپ کو منتھلی بیسس پر اس چینل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں وہ بھی اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے اندر بھی کمی لے کر آوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جڑ کر رہنا ہوگا اور اس چینل کی آواز بننا ہوگا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعظم بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے قبر پر اجتماعی دعا کی کیا کیفیت ہے اس کا کیا حکم ہے جیسے آپ نے سماعت فرمایا سوال کے اندر پاکستان میں اکثر غالب نیسی طریقے سے کیا جاتا ہے یسأل و یقول ما حکم الدعاء الجماعی عند القبر عند القبر اوکے الدعاء جماعی عند القبر لیسا له اصل لیسا له اصل شیخ عبدالعظم بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے تعمد ندعو جميعا ندعو و نتأمنون هذا ما لحصل لا لحصل لا لحصل عند الصلف شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طرز پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جس نے جو عالم دین ہیں وہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی وعافعنو وکرم نزلہو وصیع مدخلہو تو پھر اس پر جو لوگ آمین کہتے ہیں نا اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے کہ اجتماعی دعا کریں تو پھر اس کی کوئی صلف میں اصل نہیں ہے نا قرآن میں نا حدیث میں اور نہیں صلف صالحین سے یہ طریقہ منقول ہے آپ غیر قصد کے اگر نماز جمعہ پر دعا کر رہے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر اور آپ کے زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے ہیں اور کسی نے سن کر اس کو آمین کہہ لیا ہے تو شیخ فرماس کیا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور اس کے کانوں میں آواز پڑی اور مجید کیلئے دعا مغفرت کی کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آمین کوئی حرج نہیں ہے لیکن قصداً اجتماعی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کیا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پھر ما امبغیلہ پھر یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے اور جو طریقہ کر رہا ہے کوئی اس طریقے سے وہ اس نے اپنا خود اختیار کیا ہے اور شیخ مستیمین نے اگر اس کو بیدت قرار دیا ہے تو یہ نیا کام ہے کیونکہ جب صرف صالحین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہ ہو تب پھر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس کو چھوڑ دینے میں احسن اور فضیلت ہے اس کو پکڑنے میں ممکن ہے کہ آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ آپ کیوں کرتے تھے یہ کیا میرے نبی نے ایسا کیا تھا مغیر قصد اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے قصد نہیں ہے اس کا ایک آدمی نماز دفن کرنے کے بعد وہ میت کے لئے دعا کر رہا ہے اور پیشے کوئی کھڑا ہو کر آمین کہہ دے تو اس پر قصد نہیں ہے یہ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پر نہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کروں گا تو آپ کہنا اور نہ ہی لوگوں نے سمجھا کہ یہ مسنون عمل ہے اس کا ترک کرنا افضل ہے شیخ فرمارہ ہے تو شیخ فرمارہ ہے کہ اس کے اصل نہیں ہے اور جس چیز کی کوئی اصل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو اور ہم اس کو سنت کے طور پر سماج میں اپنے قربجوار میں مسلمانوں کو یہ پیغام دے کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ سنت ہے اور یہ عمل درست ہے تو پھر وہ بڑا سوال اس کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے جو شیخ فحمد مسائل الرسیمین نے آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کو بدت قرار دیا ہے تو وہ درست ہے کیونکہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم نہیں دیا ہے تو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم موجود ہے من عمل عملا لیسا علیہ امرنا کوئی کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کیا ہے قبل قبول ہے نہیں وہ مردود ہے اور کلو بدعتن ضلال وکلو ضلالتن فی النار اور ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی کہاں لے کر جاتی ہے گمراہی جنت میں نہیں لے کر جاتی ہے گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے غفرت کے لیے دعا آپ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ تتفین کر دیں تو اس کے لیے دعا استقامت کی دعا کریں اب اس کے لیے وہاں پر سوال و جواب ہو رہا ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالی اس سے ثابت قدمی عطا فرمایا اللہم اثبت علی حق یا رب العالمین اس طرح کی کلمات آپ اگر زبان سے نکل گئے اور کسی نے اس پر آمین کہہ دیا تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن قصدن ایک آدمی آگے نکلے اور وہ دعا کرے اور پھر لوگ پیچھے سے آمین آمین کریں تو شیخ فرما رہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ ہی نبی سے اور نہ ہی صحابہ سے اور نہ ہی صلی صالحین سے واللہ تعالیٰ اعلم وصلہ علیہ نبینا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا إليک الذکر لتبین للناس ما نسل إليهم ولعلهم يتفكرون افع من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارضا ويحتيهم العذاب من حیث لا يشعون